ایپیل 2022 کی شروع 26 مارس سے ہونے جا رہی ہے سب ہی ٹیموں نے اس کے لیے اپنی رنیتی تیار کر لی ہے سوئی پنجاب کنگز نے ابھی تک ایپیل کا کتاب نہیں جیتا ہے 2014 میں یہ ٹیم ایپیل کے فائنل میں پہنچی تھی لیکن کتاب نہیں جیت سکی تھی اب پنجاب کنگز کے ہاتھ مہندر سنگھ دونی جاتا داکڑ بلیواج ہے جو چند گیندوں میں ہی میچ کا نقشہ بدل دیتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کھلاڑی کے بارے میں دراصل ایپیل میک آکشن میں پنجاب کنگز نے مہندر سنگھ دونی کے طرح بلیواجی کرنے والے شاروک خان کو اپنیٹین میں شامل کیا ہے شاروک خان نے اس سال اپنا بریس پرائز 40 لاکھ روپے رکھا تھا انہیں پنجاب کنگز نے اس سے 22 گناہ قیمت 9 کروڑ روپے کی قیمت پر خریدا ہے 26 ورش شاروک فرسٹ کلاس کرکٹ میں تمیلاڈو کے لیے کھیلتے ہیں ایسے میں پنجاب کنگز کے ہاتھ بلیواجی میں بڑا ہیرہ لگا ہے پنجاب کے فینس کو ان سے بڑی پاری کی امید ہوگی شاروک خان کو آئی پیل میں پنجاب کنگز کی طرح سے کھیلتے ہیں لیکن اس بار پنجاب کی ٹیم نے انہیں ریٹین نہیں کیا شاروک نے آئی پیل 2022 میں اپنے کھیل سے سبی کا دل چیت لیا تھا انہوں نے 11 میچوں میں 153 رن بنائے شاروک خان پچھلے کس سمیں سے اپنے بلے سے گھریلو کرکٹ میں دھامال مچا رہی ہے ان کے بلے کی گونج ساری دنیا نے سنی ہے وہیں ویجیہ جارہ ٹروفی میں شاروک خان نے تمیلاڈو کی طرف سے کھیلتے ہوئے 49 گیندوں پر 89 رن بنائے جس میں 7 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے شید مستاق علی ٹروفی 2021 کے فائنل میں تمیلاڈو کو آخری گیند پر چھکا لگا کر جیتے لائے وہ بلکل ہی دھونی کے انداز میں بلے باجی کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں پنجاب کنگز ناوی تک آئی بیل کا کتاب نہیں جیتا ہے پنجاب کو ان سے بڑی پاری کی امید ہوگی ایسے پنجاب کنگز کو ایک ایسا فنیشر مل گیا ہے جو کسی بھی وقت میں جیتا ہو پاری کھل سکتا ہے خیر دوستو شاروک خان گولے کا راگ کیا رائے ہے ہمارے کامنڈ باکس میں جلور بتائیں موسیقی